مونر ایچ بنگالی نزاد باڈی بیلڈر تھا اس کا قد صرف چار فٹ گیارہ انچ تھا وہ انیس سو بارہ میں پیدا ہوا اور دو ہزار سولہ میں جم میں ایکسرسائز کے دوران فوت ہوا وہ دنیا کے بزرگ تنین باڈی بیلڈرز میں شمار ہوتا تھا وہ آخری سانس تک جوانوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ وزن اٹھاتا رہا میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے مسلز اور ہڈیوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت اتنی ہی کام ہو جاتی ہے ڈاکٹرز ستر سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہمیشہ وزن اٹھانے سے روک دیتے ہیں بزرگوں کو یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ چلنے میں بھی ایتیات کیا کریں اور کھڑے ہو کر پتلون اور شلوار پیننے کی کوشش نہ کیا کریں آپ گر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے کولے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن منہور ایچ ایک سو چار سال کی عمر تک باڈی بیلنگ کرتا رہا اور اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی اور نامسل کیوں آخر اس میں کیا اضافی خوبی تھی اس خوبی کو ڈسپلن اور بل یعنی قوت ارادی کہتے ہیں منہور نے لڑکپن میں ایک سرسائز سٹارٹ کی اور یہ ایک سو چار سال کی عمر تک ایک سرسائز کرتا رہا چنانچہ اس کے مسلز اور ہڈیاں بھی تگڑی رہیں اور اس نے طویل اور صحت مند زندگی بھی پائیں آپ ملکہ سنگھ کی مثال بھی لے لیجئے یہ بھارت کا سٹار اثلیٹ تھا وہ انیس سو انتیس میں ملتان کے نواہ میں پیدا ہوا اور دو ہزار اکیس میں چندگڑ میں بانویں سال کی عمر میں فوت ہوا وہ بھی آخری وقت تک جوگنگ کرتا تھا ملکہ سنگھ کا دعوی تھا کہ اس نے پوری زندگی کوئی دعا نہیں کھائی اس کی واحد دعا اور واحد علاج جوگنگ تھا وہ کہتا تھا کہ اگر میرے سر میں درد ہوتا تھا تو بھی میں جوگنگ کرتا تھا اور دو چار کلومیٹر کی دوڑ کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا میڈیکل سائنس کا خیال ہے کہ انسان کو بڑھاپے میں اپنے گھٹنوں اور ٹکنوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جبکہ ملکہ سنگھ بانویں سال کی عمر تک دوڑتا رہا اور اس نے بھی زیام ایدین کی طرح زندگی پھر کوئی دعا نہیں کھائی جم اور نیکٹن امریکی بڈی بیلڈر رہے اس کی عمر اس وقت نوے سال ہے یہ بچپن میں بہت کمزور اور سکڑو تھا لوگ اسے سکینی بونز کہتے تھے لیکن پھر اس نے تیرہ سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ شروع کی اور یہ آج تک یہ کر رہا ہے ورلڈ آلڈیسٹ پروفیشنل باڈی بیلڈرز کے ٹائٹل سے گنیز بک آف ورلڈ ڈیکارڈ میں بھی شامل ہے یہ باڈی بیلڈرز کے بسٹ مقابلہ میں شریک ہوا اور سولہ ایوارڈ حاصل کی ریمن مون، رامن لوپس اور چارلس آگستر اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں آگستر کا چھانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا اس نے پینسٹھ سال کی عمر میں جاگنگ شروع کی تھی اور چھتیس گولڈ میڈل حاصل کیے تھے جبکہ اس نے ستاسی سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ شروع کی اور وہ انتقال تک جم میں مسل بیلڈنگ کرتا رہا اس سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ کیا 93 سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ اچھا آئیڈیا ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ شاندار آئیڈیا ہے اس کے اس دعوے کے بعد دنیا کے بے شمار بزرگوں نے جم شروع کر دیا تھا میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آگستر پروفیشنلی ڈینٹس تھا وہ بھی عدویات استعمال نہیں کرتا تھا لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک حیرت قدہ ہے اور اس حیرت قدے میں انسان روزانہ کمال کر رہا ہے ہم بس اگر پڑھنا ریسرچ کرنا اور آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے راستے میں حائل جہالت کی بے شمار دیواریں گر جائیں گی مگر شاید ہم امکانات کی اس دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم اپنے کمبل سے باہر جھانکنا ہی نہیں چاہتے میں نے 26 فروری کو زیام و یدین مرہوم پر کالم لکھا تھا جس میں ان کے حیران کن ڈسپلن اور ٹائم میریجمنٹ کا ذکر کیا میرے چند آباب نے اس ڈسپلن کو مغالطہ سمجھا جبکہ چند کا خیال ہے کہ زیاد صاحب نے ایک بہر غیر دلچسپ اور جیل نماز زندگی گزاری تھی میں یہ اعتراض سن کر مشکرانے پر مجبور ہو گیا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر کوئیں کے مہنڈک ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کائنات صرف اس کوئیں تک محدود ہیں اس کے دائرے سے باہر کچھ نہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خوشی کا تعلق سستی بے نظمی اور خوش خوراکی کے ساتھ ہے اور ہم جب تک آٹھ نان اور دو مٹن کڑائیاں نہ کھا لیں ہم اس وقت تک خوش نصیب نہیں ہو سکتے ہم یہ بھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ دنیا میں اب کوئی شخص ڈاکٹر اور دوا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے آپ بے نظمی کے ساتھ زندگی تو گزار سکتے ہیں لیکن آپ اگر کسی پرپس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن میں باندھنا ہوگا آپ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو خوراک میں اعتدال لانا ہوگا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی 98 فیصد بیماریاں خوراک سے پیدا ہوتی ہیں آپ کھانے اور پینے کو ڈسپلن میں لے آئیں آپ لمبی اور صحت مند زندگی گزاریں گے حکیم سعید فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے ایک ناشتہ اور ایک کھانا کافی ہوتا ہے وہ ہفتے میں تین دن روزہ رکھتے تھے آپ شاید جان کر حیران ہوں گے کہ حکیم سعید نے زندگی میں 80 ہزار خط لکھے تھے اور یہ خط اب باقاعدہ میوزم میں پڑے ہیں وہ ہمدرد فاؤنڈیشن ہمدرد یونیورسٹی اور مدینت الحکمت کے ساتھ ساتھ ایک سو چھے کتابوں کے مصنف تھے اور انگریزی اور اردو کے ساتھ میگزین بھی ایڈٹ کرتے تھے اور یہ مطب بھی کرتے تھے اور حکیم صاحب نے اس کے ساتھ آدھی سے زیادہ دنیا بھی دیکھ لی تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دسپلن سے انسان کی زندگی بور ہو جاتی ہے جبکہ انسان دسپلن کے ساتھ خود بھی زندگی انجائے کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ کمفٹیبل ہوتے ہیں آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلان شخص وقت کا پابند ہے یا وہ کس وقت کھاتا یا پیتا ہے اور کون سی بات اسے ناگوار گزرتی ہے تو آپ بھی اسے میل ملاقات میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے جس سے آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے لوگ غیر منظم اور انپریڈکٹبل ہوں گے تو آپ اور وہ دونوں پریشان رہیں گے تیسرا دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ عدویات کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں امریکہ یورپ اور بھارت میں انقلاب آ چکا ہے سینکڑوں ایسے کلیننگس اور ویلنس سینٹرز ہیں جو خوراق سے ہر قسم کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں امریکہ میں ڈاکٹر جین سپانگ اور ڈاکٹر ایرک برگ صرف خوراق سے لکھوں لوگوں کو شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد اور مٹاپے سے رہائی دلا چکے ہیں دنیا میں لکھوں لوگ کیٹیو ڈائٹ، لو کارپ ڈائٹ اور روزہ سے، روزانہ عدویات سے جان چھوڑا رہے ہیں آپ اسے بھی چھوڑ دیجئے آپ گوگل پر بلو زونز ٹائپ کیجئے آپ کے سامنے دنیا کے چھے ایسے خطے آ جائیں گے جہاں ندوے فیصد لوگوں کی عمریں سو سال سے زیادہ ہیں اور یہ لوگ اس عمر میں بھی مکمل متحرک زندگی گزار رہے ہیں انہیں جدید دنیا کا کوئی مرض لاک نہیں اور یہ کسی قسم کی کوئی دوا بھی نہیں کھا رہے ہیں میڈیکل سائنس دہائیوں سے بلو زونز کے شہریوں پر ریسرچ کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ اگر اپنے معاملات بلو زونز کے مطابق بدل لیں تو آپ بھی صحت مند اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں میں نے ویلنس اور اچھی زندگی کے بارے میں اب تک جو پڑا اور دیکھا اور جو مختلف کورسے سے سیکھا میں نے اس سے چھے چیزیں خص کی ہیں ڈسپلن اس کائنات کا پہلا اصول ہے آپ آج دو سو سال بعد کے طلوعی افتاب اور غروب افتاب کا وقت معلوم کر لیں سورج یقیناً اس دن بھی سیکنڈز کے حساب سے وقت پر طلوع ہوگا اور این وقت پر غروب ہوگا چاند، ستارے، ہوائیں، بارشیں، پھول، پھل اور جانداروں کی پدائش کا وقت تک معین ہے ہمارے دل کی دھڑکنیں تکتیں ہیں چنانچہ آپ اگر خود کو قدرت کے ڈسپلن کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ قدر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں دو انسان کو دنیا کے تمام جانداروں کے مقابلے میں کم خوراک درکار ہوتی ہے شاید اسی لیے صرف انسان پر روزے فرض ہیں کتہ اور گھوڑا بھی جب بیمار ہوتا ہے تو یہ فاکہ کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے چنانچہ آپ اگر خوراک کم کر لیں گے اور اس کے اوقات تیہ کر دیں گے تو بھی آپ کی زندگی اچھے گزرے گی تین، انسان کے لیے اکسرسائز لازم ہے آپ اگر دن میں کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ اکسرسائز، واک، کیلولا اور مراقبہ نہیں کرتے تو پھر آپ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی آپ کو گزار رہی ہے چار، قدرت نے ہر تکلیف، ہر عذیت اور ہر بیماری کا علاج ماحول میں رکھا ہے آپ اپنی تکلیفوں کا علاج نیچر میں تلاش کریں آپ اگر ہفتے میں تین دن حلدی والا دودھ پی کر تندرست ہو سکتے ہیں تو آپ کو ملٹی ویٹیمنز اور انٹی بارٹکس لینے کی کیا ضرورت ہے نیچرل ریمیڈیس کی طرف آ جائیں پانچ، انسان کو کام زندہ رکھتا ہے آپ آخری سانس تک کام کرتے رہیں لیکن کام آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے مزاج کے خلاف کام قید ہوتا ہے اور قید محل میں بھی ہو تو بھی انسان کو مار دیتی ہے اور چھے، اللہ کے سوا انسان کا کوئی آسرا کوئی سہارا نہیں آپ اسے ہمیشہ ساتھ رکھیں آپ کی زندگی اچھی گدرے گی یہ نسخہ دنیا کے کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ بھی کر کے دیکھیں آپ کو نتائج حیران کر دیں گے اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاویر چوری صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کا علم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہچانا صدقہ جاریہ ہے